بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر جب آپ سمجھوتا کر کے حکومت آتے ہیں تو پھر آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے پھر آپ بول نہیں سکتے پھر آپ وہ ایک اشارے کے پابند ہوتے ہیں وہ جس طرح سرکس کے اندر نہیں ہوتا کہ آپ کو جو کہا جائے گا آپ وہی کرتب دکھائیں گے اور اس کا ہمیں پہلے چوبیس کھنٹے کے اندر ہی پہلا نتیجہ دکھائی دیا ہے شہباز شریف نے کل دن تقریباً تین بجے وزیراعظم کے اہدے کا حلف اٹھایا اور صدر نے حلف لیا اب ان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی آج بات کیا ہوگی کہ ان کو نریندر موڈی نے بھارت سے باقاعدہ ٹویٹ کر کے وزیراعظم کا اہدہ سمحالنے کے اوپر مبارک بات دے دی ہے وہ تو اس کے اوپر ہی خوشی سے بہت دوچار ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ان کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ شہباز شریف مترازہ الیکشن میں آزاد امیدواروں کے بعد دوسرے نمبر پر آنے کے بعد وزیراعظم بن گئے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ اصول نہیں ہوتا کہ دوسرے نمبر پر آنے پر وزیراعظم بنے دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے نمبر والا وزیراعظم بنتا ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا ان کو میٹھی میٹھی ان کی وہ کر رہا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب آپ جانتے ہیں کہ کل شہباز شریف نے فوری طور پر ان کا دیکھے جی شہباز شریف ہو گئے ہیں ایکٹیو اور ایکٹیو ہونے کے بعد انہوں نے میشت کو سنبھالنا شروع کر دی ہے اور آج وہ گوادر جائیں گے لیکن اس دوران وہ جو سمجھوتا کر کے آنے والی حکومت ہے سمجھوتا کیوں کیا ہے سمجھوتا اس لیے کیا ہے کہ جب آپ کو لوگوں نے منڈٹ نہیں دیا تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ ان کی مانے گے جو آپ کو دو تہائی اکثریت دے رہے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں تئیس سیٹے بنتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ریزرف سیٹے وہ تئیس سیٹے ان کو ملیں گی اور اس طرح سے ان کا نمبر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ریزرف سیٹ ہوگا اور ذرا ایک لطیفہ سنیئے پھر میں انگلی خبر آپ کو قربانی ماری دیتا ہوں خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اندر جو ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یعنی اس میں سنی اتحاد کانسل کو نکال دیا جائے اس میں باقی تمام جماعتیں جس میں نون لیگ شامل ہے جس میں جی ایو ای شامل ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنی سیٹے جنرل سیٹے جیتی ہیں انہوں نے جنرل سیٹے سترہ جیتی ہیں خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں یعنی عباب نے پورے صوبے میں ان کو سترہ سیٹے دی ہیں اچھا وہ بھی کیسے آئی آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کو مقصود سیٹے خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں کتنی ملے گی خود وہ جیت کیا ہے سترہ لیکن ان کو مقصود تشیستے ملے گی چھبیس یعنی اتنی سیٹے وہ خود نہیں جیتے جتنی ان کو الیکشن کمیشن اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے تحفے میں مل گئی ہیں اب ذرا دیکھئے سترہ ہو گئی وہ چھبیس ہو گئی وہ تو تقریباً تین تالیس سیٹے بن جاتی ہیں یعنی جو سترہ پہ تھے ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ان سے دو گناہ ان کی ایک سریعت بڑھا دی ہے یہ ہے کمال یہ ہے لطیفے یعنی جو جے یو آئی ہے وہ سیٹے جیتی ہے سات مقصود سیٹے ملے گی دس ماجر نظامی صاحب نے یہ ریسرچ کی ہے چھے نشیستے نو لگنے جیتی ہیں ان کو سیٹے ملے گی نو اور اس طرح سے پیپس پارٹی نے جیتی ہیں چار ان کو مقصود نشیستے ملے گی چھے یعنی اتنی انہوں نے سیٹے جیتی نہیں ہے جتنی ان کو مقصود سیٹے مل رہی ہیں اب آتے ہیں اس طرف قربانی والی بات کی طرف اور وہ تیار نہیں ہے ایون اب تو عمران خان کے ناقد جس طرح جعوید چودری ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان انہیں آٹھ فروری کے انتخابات میں ثابت کر دیا کہ عبام اس کے ساتھ ہے لوگ اسے وزیراعظم اور تحریک انصاف کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم جتنی جلدی یہ حقیقت مان لیں گے ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا یہ مسنوعی نظام ڈیلیور نہیں کر سکے گا لیکن شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو سبھال لیں گے چونکہ اب تو دیکھیں نا ان کو نریدر موڈی نے مبارک بات دے دی ہے تو اس سے بڑی کوئی خوشی کی خبر ان کے لیے بھلا ہو سکتی ہے ایران کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے بھی مبارک بات کا میسج آ گیا ہے اور اب جو شہباز شریف ہیں وہ تو کہیں گے واہ واہ کیا ہی بات ہے میرے لیے تو سبتے خیر ہیں لیکن جو میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ اب ذرا نواز شریف اور شہباز شریف بول کے دکھائیں کل انہوں نے پہلا جو اجلاس کیا وہ جی شہباز شریف نے فوری طور پہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر اجلاس بولا لیا ہے اور اپنی ٹیم کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کریں لیکن جو پہلا قربانی کا بکرہ بنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر ہمیں مصدق ملک نظر آئے آہد چیما نظر آئے اور شیزہ فاطمہ نظر آئی خواجہ نظر آئے اور دیگر اب ذرا اندازہ کرے ایک تو ہاتھ چیما نگران حکومت کا بھی حصہ تھا وہ نگران کا بھی حصہ ہے وہ شہباز شریف کا بینہ کا بھی حصہ ہے تو آپ اس سے صورتحال کا اندازہ لگا لیں لیکن ایک شخصیت نظر نہیں آئی وہ شخصیت کون ہے وہ شخصیت اسحاق ڈار ہے اب اسحاق ڈار نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈپٹی وزیراعظم بھی تھے نواز شریف کے دور میں لیکن انہوں نے لازٹ ٹائم وزیر خزانہ بن کے جب مفتع اسماعیل کو ہٹایا گیا تو جو بیڑا غرق کیا ہے وہ سب جانتے ہیں اب اسحاق ڈار کی کل محشت یہ ہے کرزے لیتے جاؤ اور یہاں ان کرزوں کی بنیاد کے پر بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرو اور کہو دیکھو جی محشت نے بڑی ترقی کر دی اب کرزہ کوئی دے نہیں رہا تو اب اسحاق ڈار کو شہباز شریف نے اپنی پہلی میٹنگ کے اندر نہیں بٹھایا آگے چلتے ہیں اگر نہیں بٹھایا تو اب ان کو کیا وزارت دی جاری ہے پھر وزیر خزانہ کون آرہا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے تو خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ وزیر خارجہ آرہے ہیں عطاعت تارر وزیر اطلاعت آرہے ہیں جو باقی ساری باتیں ہیں کوئی مصدق ملک کا نام وزیر خزانہ کے لیے لے رہے کہ وہ آرہے ہیں اور خاجہ آصف جو ہیں وہ دفاقی منسٹری کے لیے آرہے ہیں لیکن اس حوالے سے ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب معاشی ٹیم مصدق ملک وزیر خزانہ تو ہو سکتے ہیں لیکن جو نظر آرہا ہے کہ ان کی معاشی ٹیم کو اسحاق ڈار کو قربان کر کے جس کا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار نے بڑا گھر کیا اور کوئی اس کی اب پھر اس کی کل سے ایک آڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے وہ لوگ کہتا ہے جی گفتگو تو وہ ٹھیک ہے لیکن وہ نا جو جنرل باجوا ہے اس کے متعلق ہے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں وہ گفتگو نہیں ہے تو خیر وہ تو ہمیں سرکولیٹ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس کی کیا حقیقتہ ظاہر ہے جب تک وہ فورنزک نہ ہو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا پاکستان میں یہ آڈیوز والا کنسپ ٹھیک نہیں ہے میں اس کے خلاف ہوں یہ کیا بات ہے کہ آپ نے جیس کو گنا کرنا ہو جیس کو گرانا ہو اس کے آپ آڈیو لیگ کر دیں تو اب خبر یہ آئی ہے کہ جو معاشی ٹیم شہباز شریف کی ہوگی اس میں محمد اور انگزیب ہیں جو ابھی یہ ایچ بیل بینک ہے نا اس کے پریزیڈنٹ ہیں وہ تو کل وہ اجلاس میں شریک تھے خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی معاشی ٹیم کو محمد اور انگزیب لیڈ کریں گے اور اس سلسلے میں یہ جو سابق جس سے سرمدے تھے ان کے عزیز بھی ہیں تو اب بتایا گیا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو لے کے آگے چلیں گے چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظام کو کیا ان کے پاس کوئی ایسی وہ چیز ہے کہ وہ چلا سکے یا باقی چیزیں دو خبریں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر جو ٹویٹر یا ایکس کی سیویسز ہیں وہ اس وقت بھی بند ہیں ابھی تک کسی نے حمد نہیں کیے کہنے کہ اس کو کھولنا چاہیے یا اس کو کھول دیں گے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہمارے ایک صحافی ہیں اتشام علی عباسی انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی تو اس کے اوپر جس سامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہفتے کا ان کو مزید لیسنس مل گیا ہے اور آئندہ ہفتے سامات ہوگی یعنی تب تک وہ ٹویٹر کو اگر بند بھی رکھتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی طرف چلی جائیں گی اچھا دوسرے نمبر کے اوپر آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ عمران خان بوشہ بی بی اور شاہمد تریشی کا توشہ خانہ اور جو سائفر مقدمات میں ان کی سزائیں ہیں ان فیصلوں کو کل ادم قرار دینے کی جو اپیلیں ہیں اس کے اوپر آئے سامات ہونی ہے راتوں رات عمران خان کو سزائیں دلوانا چاہتے تھے اور بارہ بارہ چورہ چورہ گھنٹے کی سماتیں ہوتی تھی میں ان کے متعلق بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اب کارروائی میں رکھنے ڈال رہے ہیں آپ جانتے ہیں پیپر بکس ہوتی ہیں پیپر بکس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام تر ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کو وہ کر کے آپ عدالت کے سامنے رکھتے ہیں تو آج جو ذرائع بتا رہے ہیں اچھیام کیانی صاحب کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج پیپر بکس تیار نہ ہونے کے باعث کارروائی آگے نہیں بڑھ سکے گی اور اس کے لیے مزید تین چار دن کا وقت مانگا جائے گا تو اب آپ جتنی جلدی آپ کرنا چاہتے تھے عمران خان کو لے کے اب اسی طرح سے آپ کرے نا اب آپ کو کیا مسئلہ ہے عمران خان کو سزائیں بھی تو آپ نے بہت جلدی سنائی ہیں اور اب جو جو الیکشن ختم ہو گیا لگتا ہے کہ وہ جو آپ کی آپ کا چام تھا سزائیں دینے کا سب کو ختم ہو گیا کچھ ایسی صورتحال ہمیں آج لاہور ہائی کورٹ کے ناول پنڈی بینچ میں دکھائی دیئے جہاں پہ گزشتہ سماعت کے اوپر وزارت داخلہ نے بتایا تھا کہ نیاب کی سفارش کے اوپر انہوں نے شیخ رشید جو ہیں سابق وفاقی وزیر ان کا نام ایسیل میں ڈالا ہے آج نیاب نے عدالت کو بتایا کہ نہ تو شیخ رشید ہمیں مطلوب ہیں اور نہ ہی ہم نے ان کا نام ایسیل پر ڈالنے کی سفارش وزارت داخلہ کو کی تھی یعنی وزارت داخلہ کوئی اور بات کر رہا ہے نیاب کا نام لے کے نیاب کہہ رہا ہے جی وزارت داخلہ جھوٹ بول رہا ہے ہم نے ان کو اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی اچھا اس کے بعد عدالت نے سیکچری داخلہ اور متعلقہ سیکشن آفیسر کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لی ہے کہ آپ نے غلط بیانی کی کیوں کی ہے میرے خیال سے اس سے کیا فرق پڑے گا یا کیا چیز ہے اس قسم کی ایک اور خبر راول پیڈی سے کل آئی تھی کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک سابق ایم پی اے تھے چودری ادنان ان کو قتل کیا گیا تھا اور پھر کچھ لوگ گرفتار ہوئے جو ٹارگٹ کلرز تھے تو اس کے بعد مسلم نور کے جو سینیٹر ہیں چودری تنویر اور ان کے سابزادے جو ایم اے دانیال چودری ہیں جو سٹنگ ایم اے ہیں ان کے نام دو فلائی لسٹ میں شامل کر دیئے گئے ہیں اور ان کے اوپر بیرون ملک سفر کرنے کے اوپر پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کو الیکٹرڈ لوگ کہتے ہیں تو ان کے ناموں کا ان سے کیا تعلق ہے تحریک انصاف کے سابق ایم پی کے قتل میں اور ان کا نام اس میں کیوں ہے یہ ہے وہ پاکستان کے اندر جو نظام چلتا ہے اسی وجہ سے تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے جی خاموش ہو جائیں چپ ہو جائیں ستے خیر ہیں لیکن حصد کیسر کہہ رہے تھے خاموش کیسے رہیں لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا تھا لیکن شہباز شریف وزیراعظم کیسے بن گئے تو وہ بات وہی ہے جو الجزیرہ والوں نے لکھی کہ شہباز شریف آزاد امیدواروں کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے جو شہباز شریف ہیں وہ ملک وزیراعظم بن گئے آج ایک اور امپورٹن ملاقات ہونی ہے اور وہ علی امین گنڈاپور اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ ہوگی اور وہ رات کو ایک حیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر پہنچ گئے تھے تو اب وزیراعظم بننے کے بعد یہ ان کی ملاقات ہے تو آج وہ کابینہ کی منظوری جو ہے وہ ڈیالہ جل میں عمران خان سے لیں گے نہ بہت سارا خیال لکھی گا خدا حافظ